نمشکار انسیر ڈائیمز دیکھ رہے ہیں اب میں ہوں آپ کے ساتھ انکس شرمہ تو رکھ کرتے ہیں خبروں کا پی ایم نرہیندر مودی اندیس نومبر کو گروگرام کے کے ایم پی کے ادھگاٹن کے ساتھ ساتھ بللوگڑ میں میٹرو پرثلا ویدان سبا میں یونیورسٹی کا ادھگاٹن کریں گے جسے لے کر بی جے پی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اسی سلسلے میں بی جے پی کے پردیش ادھگ شباز برالہ فرید آباد پہنچے اور کارکرتاؤں کی میٹنگ لے کا ان کی ذمہ داری سوپی اس بیٹھک میں فرید آباد پلول اور نہو جلے کے کارکرتاؤں موجود رہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی گروگرام سلطانپور کے پاس کئی ایم پی کا لوگ کارپن کرنے کے لیے آ رہے ہیں جتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے اس کی تیاریاں بھی اتنے ہی بڑی ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ بللوگڑ میں اسی دن میٹرو کا انہوں نے کہا کہ ہریانہ پی ایم کا پری اپردیش ہے اور ہریانہ کے کارکرتاؤں کا ان کے ساتھ ایک وشیش لگاو ہے دیکھیں انیس نومبر کو دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی گروگاوان کے سلطانپور کے پاس جو کئی ایم پی ہے اس کا لوگ کارپن کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کارکرم کی اپنے بھویتی یاریاں کی ہیں کیونکہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ یہ جنتہ کو سمرپت ہوگا اور بہت سالوں سے لمبت بھی ہے دو جار تین سے یہ پروجیکٹ لگو پندرہ سال سے یہ لمبت ہے اور جتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کی تیاریاں بھی اس کی انیوگریشن کی اتنی ہی ہماری بڑی ہیں کلم نے جیسے پردیش کی بیٹھک بلائی تھی آج ہمارے ان تین جلوں کی بیٹھک ہے فرید آباد پلول اور نو جلے کی پرسوں میں گروگرام میں بھی تھا تو سب جگہ سے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ کر کے دیش کے پردھار منتری جی کے ویچار سنیں گے فرید آباد کو بڑی سوگات ملنے والی ہے میٹرو کی اور پرسلا ویدان سوا میں یونیورسٹی کا بھی تھا یہ بھی یہاں کے لیے ایک بہت بڑی سوگات ہے فرید آباد کے لیے اسی دن ان کا بھی انیگریشن ہوگا فرید آباد کے میٹرو کے ایکسٹینسن کی بات ہو یا یونیورسٹی کی بات ہو یہ دونوں چیزیں فرید آباد کے وکاس کے اندر بہت ایک اہم ثابت ہونے والی ہیں دیکھئے دیش کے پردھار منتری آتے ہیں وہ تو ویدیش چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں ان کو سننے کے لیے آتے ہیں اور جب اریانہ آتے ہیں تو اریانہ تو ان کا پریے پردیس رہا ہے اریانہ کے وہ پربھاری رہے ہیں اریانہ سے ان کا ایک ویشیس لگاؤ ہے اریانہ کے کارکرتاؤں کا بھی ان کے ساتھ ایک ویشیس لگاؤ ہے اس لیے یہاں تو وہ کوئی چھوٹا کارکرم بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی جن سبا میں پرورتت ہو جاتا تو یہاں لاکھوں لوگ ان کو سننے کے لیے پہنچے گئے تو دواجہ انیس کے چناؤ کو نزدیک آتے دیکھ سبھی راجنیتک دلوں نے نیتاؤں نے ساماجی کارکرموں میں بھاگ لینا شروع کر دیا ہے جس کا ایک نظارہ آج پرتلا ویدھان سبا کے گام مہنہ میں دیکھا گیا جہاں باون پال کے کارکرم میں پہنچے بسپانیتا مندھیر سنگمان نے کہا کہ جندگی میں کوئی دھن کماتا ہے تو کوئی جیون کاماتا ہے دھن تو کوئی بھی کما لیتا ہے مگر جیون ہر کوئی نہیں کما پاتا ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے دھرم اور سنسکریتی کو بڑھاوا دے کر اس کی رکشہ کرنی چاہیے بلوگڑ میں میٹرو شروع ہونے کی جنتہ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگی ہیں دراصل آگا میں 19 نومبر کو پردھان منتری نرینر مودی میٹرو شٹرین کی سوگات بلوگڑ واسیوں کو دینے جا رہی ہیں بلوگڑ میں دو میٹرو سٹیشن سنسورداز اور راجہ نہار سنگھ بن کا تیار ہو چکے ہیں اور آج ہڈا کے مکہ پرساشک جی گانیشن نے بلوگڑ کے راجہ نہار سنگھ میٹرو سٹیشن کا دورہ کیا اور ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر باقی بچے ہوئے کام کو جلد پورا کرنے کے دشان نیو دیش بھی دیئے میٹرو سٹیشن کا اندرکشن کرتے دکھائی دے رہے گانیش نے بتایا کہ راجہ نہار سنگھ میٹرو سٹیشن آدھونکسو ویدھاؤ سے یکت ہے اور 19 نومبر کو پردھان منتری نرینر مودی گڑگاما کے سلطانپور میں بٹن دبا کر اس کا شبارم کریں گے اس بیٹھک میں ان کے ساتھ کئی ودھائک اور گنمانے لوگ بھی موجود رہیں گے 19 تاریخ کو آدمی پردھان منتری جی اس کی سرگات کریں گے سلطانپور گڑگاما سے اور یہ بلڑ کا سب سے بڑا میٹرو سٹیشن ہے انسی آر کا جہاں مالس ہیں ہسٹل ہیں ہوتل ہیں یا دوسری اور دکان ہیں اور یہ مانکے چلیے سب سے یمنا کیجی پی کی ایم پی کا جو تمام جو لوگ ہیں وہ سٹویشن سب سے نزدیک ہے اور اس کو لاب اتر پردیش گرامی ناچل یا سارے پلول کے لوگوں کو سب سے زیادہ لاب یہاں سے ہونے والا ہے اور یہ شہر کا جو بلڑ کا جو اتیاس ہے ایک اتیاس بھی رچنے جا رہا ہے اور 19 تاریخ کو آدمی پردھان منتری جی کریں گے اور صبح ہم حون سے سیشت جو حون سے جو آچاری ہیں ان سے ان سے چالو کریں گے اور اس کے بعد جو پردھان منتری پرگرام ہے اس سے ہم پردھان چالیں گے اس میٹرن سب سے بڑی خاص بات تو یہ کہ نہر سنگھ کی نگری میں خاص بات ہے کہ جو راجہ نہر سنگھ جو 1857 کے قرانتی کاریوز ایک تو خاص بات یہ اس بلڑ کی ہے دوسرے یہ کہ اس میں ہوتل بھی ہے اس میں مولز بھی ہے اس میں دوسری دکان بھی ہیں اور سب سے بڑا سب سے بڑا سٹیشن ہے بسٹین نزدیک ہے اس کے ساتھ ریلوی سٹیشن ہے سب تین سو میٹر ہیں بسٹین ہے اسے ساتھ ریلوی سٹیشن ہے اسے ساتھ بجار ہے تو ساری چیز نیسن ہائیوے ساتھ ہے تینوں چاروں چیز ایک ساتھ ہیں ایسا دیش میں کہیں نہیں ہے پورے دیش میں نہ ریلوی ساتھ ہو بسٹین ساتھ ہو ہائیوے ساتھ ہو بجار ساتھ ہو یہ چار چیز سب سے بڑی اپلپ دیئے ہیں جو چاروں چیز جو میٹر کے اوپر تین سو میٹر میں ہیں نہیں جو 19 کو جو ہماری نیو میٹر ریل کا جو اٹھکٹن ہونا ہے اس کی تیاریوں کے بارے میں ایک بار کوارڈنیٹ کرنے کے لیے یہاں لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک آج میٹنگ ہوئی تھی تو آج ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے اور اس کی جو ایرینجمنٹس ہماری مطلب ساتھسفیکٹری ہیں اور امید یہی ہے کہ بہت اچھا اور ایک سمووٹ فنکشن ہم 19 کو ہوگا سر ابھی تیاریاں کچھ باقی لے رہے ہیں ہم کام چل رہا ہے کیا یہ پورے کر لیا جائیں گے ابھی تک جو تیاری ہیں وہ بلکل ساتھسفیکٹری ہیں اور باقی جو کام ہیں ہم 19 تک ہم پورا اس کو کر لیں گے 19 کو کس بگنیٹری کی یہاں نے کی نہیں ابھی کچھ کلاریفیکیشن ہو رہی ہیں تو اب جیسے ہی بھی ہم کلاریفی ہو جائیں گے آپ کو ہم بتا دیں گے تو فریدبہ دوبیسی جلہ مورچہ کے مہاونتری یوگندر عورف بودہ سینی نے بیٹے کی شادی کی سالگہ پر چنداولی میں ماتارانی کا جاگران آئیو جن کروایا ہے جہاں گاؤں کے ہزاروں گرامین نے بھکتی گھن کارکرام میں بھاگ لیا اور پھر بھندارہ کر کے ہزاروں لوگوں کو پرساد بھی کھلایا بھندارے میں نہ صرف گرامین اور نیتاؤں کو بلائے گیا بلکہ کنیا مادمیک ویدیالے کی سیکڑو چھاتراؤں نے بھی پرساد گرہن کیا اس بھندارے میں پرتلاہ ویدان سبا کے ودایق ٹیک چنچرما وریسٹو مہاپور دیویندر چودری اور ساتھی درجن ویجے پی نیتا بھی موجود رہے جب بھندارہ کیا جا رہا ہے کس اپلکش میں کیا گیا ہے اور کیا پروگرامیں یہ بدہ جی کے لڑکے کا کل سادی کی سالگ رہے تھی جہرہ تارک کی اور بھارہ تارک کو دو تین ہزار آدمیوں کا بھوزن کرایا انہوں نے تو بھندارے کے روپ میں ہی تو یہاں دو تین ہزار آدمی بھوزن کھا کے گیا کچھ کر بھی رہا ہے اس سے بہلے جسرہ سے بیتی رات کو جاگرن بھی کرایا گیا تھا تو بھلاوگر میں راجنیتی نے اب اپنی حصے داری مانگنے کے لیے پرجاپتی سماج نے بھی کابیاد شروع کر دی ہے جس کی شروعات حریدوار سے کمہار پرجاپتی جنچیتنا یاترہ شروع کر دی گئی ہے اسی یاترہ کو رامیشو اور پرجاپتی نے حری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے جو کی پورے دیش میں پرجاپتی سماج کو راجنیتی میں حصے داری کے لیے جاگرک کرے گی اور یاترہ کے بعد ستائیس پروری دوہجار انیس کو سنسد کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا اور ساتھ ہی ادھک جانکاری دیتے ہوئے رامیشو اور پرجاپتی نے صاف کیا کہ راجنیتی سبا اور لوگ سبا میں ان کے سماج کی ابھی تک کوئی حصے داری نہیں رہی ہے اس لیے وہ اپنی حصے داری کا دعویٰ کر رہی ہیں پاون دھرتی سے کمہار دھرم سالہ میں پرجاپتی کمہار جن چیتنا یاترہ کا ہمارے سماج کے سری سری رام منی جی مہراج کی پاون ساند میں مانین فریرام جی اسوک جی اور سماج کے کئی سارے بڑے نیتاؤں نے جس میں میں رامیشو اور سنگھ پرجاپتی ادھکش پرجاپتی مہا سنگھ فرید آباد بھی سامل تھا ہم نے آج کمہار جن چیتنا یاترہ کا سوارم کیا تدہ یہ یاترہ پرجاپتی سماج کے ایک ایک آدمیوں کو ایک ایک جن مانس کو جگانے کے لیے کی اب سمیں آ گیا ہے راج نیتی میں سماج کی بھاگے داری پرابت کرنے کے لیے آج کی ڈیٹ میں سنسر بھون کے اندر کمہار جاتی کا ایک بھی صدت سے نہیں ہے نہ راج شبہ میں نہ لوگ شبہ میں لیکن آپ 2019 کے چناف سے پہلے یہ آپ یاترہ پورے دیش کے کونے کونے سے نکلتی ہوئی 27 فروری کو ڈلی میں سنسد بھون کا گھیرا کرے گی اور ہر حالت میں ہر کنڈیسن میں ہم اپنے سماج کے لیے راج نیتی میں بھاگی داری راج نیتی میں حصے داری پرابت کر کے رہیں گے پلول سڑک سرکشہ کو لے کر ہریانہ پولیس کی طرف سے آیوجیت بلوک لیول پرکشہ بتا دے کی جلہ کے اندر 517 پرکشارتی حصہ لیں گے سواموار کو 11 سے 12 بجے تک ہونے والی یاتیات پرشنوتری پرکشہ کے لیے پولیس نے پکتہ پرابند کی ہے ڈی ایس پی ویجا پال نے بتایا کہ پلول بلوک کی پرکشہ جیونجیوٹی گلوبل سکول کٹھوارڈی ہوگی تو وہیں اس پرکار ہورڈل بلوک کی پرکشہ سوامی بیوے کاندن سیندر سیکنڈری سکول ہتین کی سینٹ جانس پبلک سکول اور حسن پور کی جیویان سکول میں ہوگی تو پلول راج پور سماج کے جریے دیپاولی شہید پرتبہ اور بزرگ سمان سمہورو سنرکشہ ڈھانکر گلچین سنگھ سڑک مکہ اتیتی کے روپ میں اپستیت رہے ساتھ اکار اکرام کا سنچالک اکھیل بھارتی اچھتری مہاسبہ کے راستری ورشتو پادیکشہ ڈاکٹر حرندر پال رانہ نے کیا بتا دے گی مکہ اتیتی نے بزرگوں اور شہیدوں کے پریبار کو شاول بھیٹ کا سمان کیا اس کے خلاف کیا اور یہ ساتھ کہانی آپ کو بتا میں اس میں کہانی آنے بڑھوں گا کیسے کیسے ان کا بات ہوگا لیکن رانگومی میں آپ کو بتاؤ شاید آپ کو بتا ہو لوگ روائن پڑھنا ستر سے بڑے لوگوں روائن آپنے امید رانگومی میں چاہر کھڑے سے تو راجہ بریشم ان کی شرط میں آپ نے ان کے پھوں پر ہوئی کہ رام میرا بھائی گرم کر اسے میری بھائی کو شون دیا جا آپ کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ تو برموان رام نے کہا لکشمن کوئی بات نہیں چاہر لگتا ہم یہ جیت لیں گے تو بروشن کو حج آگر آئی گے دیں تو جام ہم ہم اپنے کیا چھ اپنی شرط میں آئے تو آپ نے کیا کہ آپ اس کو اپنے بنا جائے گے اس کو چاہ کر لیں بھلوال میں سود کھورو ستنگ آکر چالی شور چف آب ری شور ون نے جہر خا کر آتما ہتیا کر لی دراصل پتنی نے بتا ہے کہ چار سال پہلے چار لاکھ روپے کی کرز کے روپ میں لیے تھے اور انہوں نے انہیں پیسے بیاج سہت بھی واپس کر دیئے اس کے باوجود وہ لوگ اس کے پتی کو پریشان کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی جان سے مارنے تک کی دھمکی دیتے تھے جیسے تنگ آگا شامن نے رویوار کو جہر کھا لیا تو وہیں اس معاملے میں پولیس نے شکایت کے آدار پر نو نامزد لوگوں کے خلاف معاملہ درج کا جان شروع کرتے ہیں سر ایک پویزن کے اس کا معاملہ سامنے ہے کیا معاملہ اور کس طرح کاروائی پولیس بھارہ کی جاتے ہیں یہ کل ہمارے پاس سوچنا ملی تھی کرو نانک ہسپیٹل سے سرون سنو گیداز کتا گنز پلوال رہنے والا ہے اس نے کوئی انہوں پویزن کھا لیا تو رات کو اس کی جو ہے کیوارزی ہسپیٹل میں تو وہاں اس کی کرواری نے ایک کمپرینٹ دیو ہے یہ جو میرا جو ہے جو ہے تکاوٹی آدمی کے جو اس کو پریسان کرتے ہیں تو حریانہ کے پردیش عدیقشہ سبحاس برالہ پلوال کے مہتمہ گاندی سامودائی کے اندر میں پارٹی کارے کرتاؤں کی بیٹھک کو سمبودھت کیا بتا دے کہ بیجے پی کے پردیش عدیقشہ سبحاس برالہ نے کہا کہ بیجے پی سرکار نے ستہ میں آ کر جن کلیانکاری یوجنائی لاغو کی ہے سرکار کی یوجناؤں کے انروپ وکاس کارے کیے ساتھ ہی کہا کہ کینڈر اور پردیش میں کیے گئے وکاس کارے کی آدھار پر بیجے پی دوبارہ سے ستہ میں آئے اس دن دیش کے پردھان منتری کا بھویس واغت کی اس پرکار سے ہو کیونکہ بہت بڑی ایک سوگات پردھان منتری جی ریانہ کو دے کر کے جا رہے ہیں کے ایم پی کے علاوہ سکیلی یونیورسٹی کا اس دن سلیانیاز ہوگا اور جو بلب گھر تک میٹرو کا ویستار ہوا ہے اس کا بھی دھگاٹن ہوگا اس لئے ہم اس کارے کرم کو ایک ایب ہوتھ پورو کارے کرم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کندر میں بھی سرکار ہے اور ہریانہ کے اندر بھی سرکار ہے اور جس پرکار کا ایک جنتہ نے ہم سے ارادہ رکھا تھا امید کی تھی بھارتی زنتہ پارٹی سے اس پرکار کی سرکار ہم لوگ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نشطیت روپ میں آج جتنے کام ہماری سرکاروں نے کیے ہیں چیک اندر کی سرکار ہے پردیس کی سرکار ہے اس کے کارن سے ایک نیا واتاون ہم لوگ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک لوگوں کو ایک نئے طرح کی سرکار ہریانہ کی بات کریں تو مکھے منتری منہورلال جی کے نیترتوں میں اور دیش کی بات کریں تو مودی جی کے نیترتوں میں ہم نے دینے کا کام کیا ہے پہلی بار جو پریوارواد کی راجنیتی تھی اس سے الگ ہٹ کر کے ایک کوئی سرکار ایسی آئی ہے جو عام جنگ کی بات کرتی ہے جو گریب کے کلیان کی بات کرتی ہے اور جب گریب کے کلیان کی بات ہوتی ہے تو بھارتی زنطہ پائٹی کا کاریکرتہ نشطیت روپ سے اپنے آپ میں بہت خوشی انبہو کرتا ہے یہ این ایلو کا جو گریب یود ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس پرکار کی جو پریوارواد کی راجنیتی چاہاں کہیں بھی چلیے ہندوستان کے کسی بھی پردیس کی بات آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے چاہے انٹی آر کی راجنیتی تھی بہت بڑے نیتا تھے ایک سمیہ کے ان کے بعد سے چاہے جیل الیتا جی کی راجنیتی دیکھ لیں یا آندھرا پردیس کی راجنیتی ہم دیکھ لیں کسی بھی پردیس میں اس پرکار کی جو پریوار کی راجنیتی چلتی تھی انتطور گتوہ اس میں اس پرکار کے معاملے آتے رہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ میں اس معاملے پر کچھ کہنا نہیں چاہتا تو ایک سال بات جو چناب ہوں گے ہریانا پردیس موگو دھان ساواتے تو کیا بھاز پر اپیش کرے گی دیکھئے نشچت روپ سے جس پرکار کا ایک پریورتن ہماری سرکار نے مکہ منتری منہو لال جی کے نیتردوں میں کیا ہے تو انسی آر ٹائم سوما بھی بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور بننے ریمارس صاحب نمشکال